جو پاکستان دنیا کو چیزیں بیچ رہا تھا جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اس میں تین گناہ خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کی چیزیں بیچ رہے تھے اور دنیا سے ساٹھ ارب ڈالر کی چیزیں خرید رہے تھے اس کے نتیجے پہ ہمارا روپیہ کمزور ہوا تیس فیصد روپیہ کم ہوا جب تیس فیصد روپیہ کم ہوا تو جو بھی باہر سے چیزیں ہم مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگی ہو گئی اس کا مطلب تیل تیس فیصد مہنگا ہو گیا گیس تیس فیصد مہنگی ہو گئی جو ہم الین جی باہر سے لاتے تھے جو ہم تیل ملیشیا سے مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگا ہو گیا اس طرح میں گائی آئی جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو دس سال میں ظلم ہوا اس قوم پر اللہ کا شکر ہے آج ہمارا جو روپیہ گرنا تھا وہ رک گیا بلکہ اوپر جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر آ رہے تھے پاکستان رمیٹنسز وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ جو یہ سال تھا دوزار انیس کا اس میں ہم نے سٹیبل کیا اپنی ایکانومی کو سٹیبل کیا اور اب جو دوزار بیس کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے یہ نوکریاں دینے کا سال ہے ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے